موسیقی 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 میرا سوال یہ تھا کہ آخر وہ وقت کب آئے گا جب آپ آپ لوگوں کا موازنہ مغربی معاشروں سے کر سکیں گے اوہو جنیائے صاحب آپ تو پڑھے لکھئے آدمی انگریزوں کے پلس ہے ہماری پلس کا موازنہ کر رہی ہے خدا کا واسدہ ہے انگریزوں کے پلس ہے تھنڈی جاک پلس ہے پڑھنچ لگی پلس ہے پپلک گالیاں نکال کے چلی جاتی ہے اور مو دیٹھ رہے ہوتی ہے ہماری پلس کو نکالے ہاں کالی سوائے شباز شریف دینے لاتا نہ توڑ دیں یہ تو شباز شریف کی تو آدھت ہے اس لیے چھپ کر جاتے ہیں ان بند کی آدھت ہے تو کیا ہو چکتے آپ میں تو کوئی ڈاکو بھاڈا میں ساتھوی آٹھ پیٹی میں چھوڑ دیں تو میں کہتے ہیں یارے روزہ کتھان کے دبا کرو حضور لوگ آپ کے مو پہ گالی دینے کی جھرت نی رکھتے لیکن آپ کے پیچھے بہت گالیاں دیتے ہیں آپ کو جنرے تیکی سے پچھے گالی کٹے پچھے دین آپ اللہ دیتا کھڑا ہوتا ہے ایسی کوئی باد نہیں پچھے میں کوئی کالی نہیں نکال سکتا نہ موہ پہ نکال سکتا ہے پوریس ایک باعثت میں ایک میں ایک کو کالی کٹے ایڈے اب کال کر دیتی ہاں کیا نا ہے گالاں کٹنے یہ کوئی دن لمحے پاہ تو کدہ فون آجانے کوئی فون نہ سنو پاہ تو فون اٹھا گرے سیور تلی رہ دے لمحے پاہ تو لمحے پاہ آپ پہ پھر پاہ چھے گی جیسے پھون آئے گا ایک کل ہی اپنا چاہت پورا کٹھونا انہ کھر ہی پھون نہ کال کرنے جیسے پھون نہ کھل 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 دی انسپیکٹر صاحب آپ کے تمام مطالبات ہر حکومت مانگتی رہی ہے لیکن آپ کی پرفورمنس میں ذرا برابر بھی بہتری نہیں آئی اخر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آئیں رشوت یہی کہیں گے نا آپ یہی کہیں گے نا میرا مطلب ہے یہی کہیں گے آپ کا پریشوت چاہتے ہیں بس اور میاں چوبیس گھنٹے ٹیوٹی جاتے ہیں یہ بھی تو دیکھو چوبیس گھنٹے اللہ باپ ترے توبات سیمیاں کھا رہے ہو یہ اید علی دن وہ تو اندھیے میں لمیاں نے دو انچے اندر اندھیے نے چھ انچے لے لٹکنے کیا اندھیے نے اندھیے نے چھ انچے لے لٹکنے کیا چوبیس گھنٹے ڈیوٹی کو تھوڑی نہیں ہوتی اس کے بعد اخراجات دیکھیں چینی دیکھو کہ نہیں مہنگی ہو گئی ہے پھنکی ناوکری کری جائیے پھنک نا آپ کے تنخواہیں بھی تو ساتھ دھگنی ہو گئی ہے بھائی ساتھ جب تنخواہیں دھگنی ہوئی تھی اس وقت چینی کا ریڈ چالنز پہ کلو تھا اب چینی ایک سو ویر پہ کلو ہو گئی ہے چینی تین گنا بڑھ گئی ہے تنخواہیں دھو گنا خدا کا باست ہے وہ چینی کے ساتھ سے ہی ماری تنخواہیں پڑھا دیا کرے نہ ہمیں رشبت لینی پڑھے چینی کا سیاپاہ میں تو پڑھا دیتا ہے وہ کی کیا نیام دلتیا میں ہی کنا ملک صاحب آئے نہیں چینی دی بوری لیا ہے نہیں چلو آلے لو آلے اندر ہی لو آلے تھانے جی نہیں لگ دا پتا ہوتے اپنی کو کمیز باچھٹ کو پوچھے گا یہ کیا دکیا دی ایسے جو صاحب نے کسے ملدم دکانے پڑھائے چلو خطاب سر پڑھا سفت ہے اس وقت جلد کی گزارنا یہ آپ کو بار بار فون کس کا آتا ہے جناب پول سالن یا موردہ فون آتا ہے یا بیوی دہ فون آتا ہے اور کس کا آنے سانو کون مول آتا جی افسر کا فون نہیں آتا افسر کا فون نہیں آتا اس کا صرف علامہ ہی آتا ہے تو بات چوئے نا جی مانداری والی اگر بندے کے پاس بجٹ ہو دیکھے کوئی ایسا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو عام کھانا چاہتا ہے اور نا ہی سارے کھاتے ہیں بچارے بڑی تنگ پھنگ ہوگے گزارن رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ تنخواہوں کی کمیہ آپ ناکے لگا لگا کے پوری کرتے ہیں نہیں اللہ معاف کریں ناکے اس گلن اصل میں جو ناکہ لگاتے ہیں نا جی یہ ہمارے میک میں کی پبلیسٹی کمپین ہوتی ہے ادھر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس علاقے میں ادھر دہشت بنتی ہے جو مجرم ہوتے ہوں وہ سنکھ بھی ہو جاتے ہیں یہ سمجھا کریں آپ آج ایسی کوئی بات نہیں وہاں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں افاظت کر رہے ہوتے ہیں ایسا شوز آپ کون ناکوں پر ڈیوٹی دیتا ہے ایک بندہ آپ کا ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے پانچ پرے کھڑے دکانوں پر گپے مار رہے ہوتے ہیں یہ تو خیر آپ نے اب بانہ بنائے ہوئے ہیں بیزت کرنے کا بندنام کرنے کا تو آپ کرتے جائیں گے اللہ کے فضل سے ایمانکاری سے ڈیوٹی دیتے ہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہر بکتاؤں ڈیوٹی ہوتے ہیں ہم یہ بھی تو دیکھیں نا کبھی بھی کہیں جا کے بیٹھ کے باتے گپے نہیں مار رہے ہوتے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں سر 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 میں ایک ملزم کے پیچھے باگ رہا ہوں جی 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 سر سر یہ کس کا فون تھا اسپی صاحب کا فون تھا اچھا یہ تھانا کلچر کی تبدیلی کے دعوے بھی سارے کہاں غائب ہو گئے وہی تھانوں میں ہمیں چھتر نظر آتا ہے وہی تشدد ہے سب کچھ ویسا ہی ہے تو آپ کا کیا خیال ہے وہاں سے چھتر اٹھا کے جوز لال ہے یہ سنوکر ٹیبر رخواریوں تھے ایک ڈنگ ملزم ملپڑا میک آپ پھڑڑا نار کھیڈا ناروز کو پچھا چھڑی ٹکی کی میں کیتی ہے نہیں ہوتے تاڑی گل ٹھیک ہے مگر جڑا قتل کیتا ہے دوسری کو پھر میں کیتا ہے اس طرح تفصیش کریں اور جناب یہ چھتر استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو کیا پتہ ہے تھانے میں اللہ ماب ترے ایسا ایسا ٹیٹھ اور بطمید مجرم آندا کہ ایسی دے کچھ بھی نہیں اچھا ایسا جو صاحب آپ ہماری تنقید کا اتنا برا کیوں مناتے ہیں برا اس لیے مناتے ہیں کہ آپ تنقید کریں آپ صرف بستی کرتے ہیں جناب کسی وقت کوئی اچھائی بھی بیان کر دیا کریں خدا کے واسطے یہ بھی تو دیکھیں کس تنہا میں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں یہ لوگ بموں کے آگے مر رہے ہیں بچارے شہید ہو رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں یہ بھی تو دیکھیں ان بہنوں اور بھائیوں کو بھی اپریشیٹ کیا کریں ان ماہوں کو بھی سلام کیا کریں جو اپنا اللہ دیتا ہے اس ملک کے لیے دے دیتی ہے ناظرین یہ تھا آج کا ہس پہ حال ہمیں آپ کے فیڈبیک کا بہت شدت سے انتظار رہے گا خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے اللہ حافظ